ایک سوال پوچھا ہے اگر کسی نے قرآن کریم کی قسم کھائی تو کیا شرعی طور پر ایسی قسم کا پورا کرنا ضروری ہے صرف قرآن کریم پر ہاتھ رکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا تو کیا اس قسم کا پورا کرنا بھی ضروری ہے نیز قسم کا کفارہ کیا ہے ایک سوال میں تین سوال پوچھیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے جو شخص قسم کھانا چاہے انہیں قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے اس حدیث میں صرف اللہ کی قسم کھانے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس قسم میں اللہ کے جتنے بھی نام ہیں انہیں وللہ الاسما والحسنہ اللہ کے بہت سارے اور بھی نام ہیں اچھے اچھے اسی طریقے سے اللہ کی جتنے بھی صفات ہیں وہ دونوں اس میں شامل ہیں یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں اور صفات ہیں سب اس میں شامل ہیں لہذا قرآن کریم کی قسم کھانا درست ہے اس لئے کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اللہ کا جب کلام ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے لہذا ہمارے لئے لبز اللہ کے ذریعے سے اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی نام اللہ کے ہیں ان کے ذریعے سے اور اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کے ذریعے سے اگر ہمیں قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو ہم قسم کھا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو یہاں سے شباہ ہوا ہے ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترمیزی شریف میں موجود ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے گویا کی کفر کیا یا شرک کیا تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھانا مثلا نبی کی ولی کی باپ کی دادا کی ماں کی ان لوگوں کی قسم کھانے سے انسان شرک کا مرتقب ہو جاتا ہے لہذا کسی انسان کی کسی مخلوق کی قسم کھانا درست اور جائز نہیں ہے عموماً ہم کشمیری میں عموماً قسم کھاناً ماجون قسم مال سن قسم نچ سن قسم تو شرعی طور پر جائز نہیں ہے بلکہ شرک ہے لہذا اس قسم سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو داود میں روایت موجود ہے لَا تَحْلِفُ بِعَابَائِكُمْ وَلَا بِعُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُ بِاللَّهِ وَأَنتُمْ صَادِقُونَ کہ تم اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ اپنے ماں کی قسمیں نہ کھاؤ اسی طریقے سے بتوں کی قسمیں بھی نہ کھایا کرو اور تم قسم مت کھاؤ ہاں جب تم قسم میں سچے ہو تمہیں یقین ہے تو اس وقت اللہ کی قسم کھانی چاہیے اور اس کے ساتھ جو پوچھا تھا کہ اگر صرف قرآن پر ہاتھ رکھا زبان سے کچھ نہیں کہا تو قسم کا پورا کرنا ضروری ہے کی نہیں دیکھئے محض قرآن کریم پر ہاتھ رکھنے سے کوئی قسم مناقب نہیں ہو سکتی جب تک کہ قسم کھانے والا زبان سے الفاظ ادا نہیں کرے یعنی اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا قرآن کریم کی قسم کھاتا ہوں کہ فلا کام نہیں کروں گا یعنی جب اس طریقے سے انسان قسم کھائی تو تب جا کر قسم مناقب ہوگی صرف قرآن کریم پر ہاتھ رکھنے سے قسم مناقب نہیں ہوتی ہے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں تب جا کر قسم مناقب ہوگی اور قسم کا کفارہ کیا ہے دیکھیں قرآن کریم میں قسم کا کفارہ اس کا حکم بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں قسم کا جو کفارہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں دس مسکینوں کو دس غریبوں کو کھانا کھلائیں دو وقت کا کھانا صبح شام پیٹ بھر کر دو وقت کا کھانا کھلائیں اسی طریقے سے ان کو یہاں کپڑے آپ پہنائیں انہیں دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو کپڑے آپ پہنائیں ان کو اگر کپڑے نہیں پہنائیں سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ تیسرا کام یہ کریں کہ غلام آزاد کریں اس زمانے میں غلام تو آزاد نہیں کر سکتے ہیں اگر ان تینوں میں سے آپ کوئی نہیں کر سکتے ہیں یہ ضرور ہے ان تینوں میں سے آپ کو انتخاب کرنا ہے یا تو آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا اسی طریقے سے مسکینوں کو کپڑے پہنائیں دس مسکینوں کو یا ایک غلام آزاد کریں آپ ان تینوں میں سے جب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد تین دن کے آپ روزہ رکھیں تین دن کے روزہ رکھیں یہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے دو وقت کا کھانا کھلانا صبح بھی اور شام بھی اب اگر آپ پیسہ دینا چاہے تو پیسے بھی دے سکتے ہیں انہیں جتنا آپ صدقہ فطر دیتے ہیں اس کے مطابق آپ دو وقت کے کھانے کا پیسہ آپ دے دے اس غریب کو اس سے بھی کفار آدھا ہو جائے گا یا ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا آپ دس دن گھر میں کھلائیں اس طریقے سے بھی قسم کا کفار آدھا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ